پھر مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ایک مقام پڑھتا ہے مقام ابوہ وہاں طبیعت اتنی زیادہ آپ کی جو ہے وہ میں تغیر آگیا تبدیل کی تبدیلی آگئی طبیعت کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ طبیعت خراب ہو گئی میں قطن یہ بات نہیں کہنا چاہتا اسے وہ سیدہ آمینہ کی طبیعت میں کچھ تغیر اور تبدیلی پیدا ہوئی اور اس کا ذکر انہوں نے حضرت ام ایمن سے کیا ام ایمن نے کیا کیا جو راستہ تھا اس راستے سے ہٹ کر ایک چھوٹا سا تیلہ تھا اس تیلے پر لے کر کے حضرت آمینہ خاتون کو چڑھ گئی چھوٹا ہی تیلہ تھا اور اس تیلے کو جا ہے وہ الحمدللہ ہم نے دیکھا اس کی زیارت کی ہے وہاں پر ہم گئے ہیں تو چھوٹے سے تیلے پر لے گئی اور لے جانے کے بعد وہاں پر حضرت آمینہ خاتون کو اس تیلے پر چھوٹے سے تیلے پر لٹا دیا اور نیچے پتھر کا سرحانہ حضرت آمینہ خاتون کے سر کے نیچے رکھ دیا حضور علیہ السلام ماں کے سینے کی طرف بیٹھ گئے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ جو ہے اپنی الفاظ کے جامعے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کی امی لیٹھی ہوئی ہے سرکار سینے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کا چیرہ دیکھتی ہے روتی ہے حضور اپنی ماں کو روتا دیکھ کر کے خود بھی رونے لگتے ہیں ایسے میں روتے روتے حضرت آمینہ خاتون کی زندگی کا انڈ اور اختتام کتنے خوبصورت موقع پر ہوتا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں ہوتا ہے حضرت آمینہ چونکہ تھی شائرہ اور شیر کہتی تھی تو حضور علیہ السلام کا روخ انور دیکھا اور دیکھ کر کے شیر کہنا شروع کیا اور یہ کہتی تھی وہ فرماتی تھی کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی آپ کے شیر ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر اروج کو زوال آئے گا بڑے بڑے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے لیکن میں ہمیشہ ہمیشہ میں ہمیشہ لوگوں کے تذکروں میں زندہ رہوں گی ہمیشہ میرا ذکر ہوتا رہے گا ہمیشہ لوگ مجھے یاد کرتی رہیں گے کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں بھجیں گے یعنی با الفاظ دگر کہیے کہ حضرت آمینہ حضور کی نات پڑتی جا رہی ہے اور اسی طرح اشعار پڑتی جاتی ہیں کئی اشعار ہیں ان کے اسی طرح اشعار پڑتی جاتی ہیں اور اشعار پڑتے پڑتے اچانک ایک ہچکی آتی ہے اور سیدہ آمینہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں حضور علیہ تھوڑا تصور میں لائیں ابوہ کا مقام جنگل ہے کوئی نہیں ہے چھوٹا سا ٹیلہ ہے تین نفری قافلہ ہیں اور سرہانے پتھر ہے اور چھ سال کا ماسوم اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ ماں دنیا سے جاتے جاتے اپنے ماسوم بیٹے کے لئے جو نبیوں کا امام ہیں اشعار پڑتی ہیں اور پڑتے پڑتے چھپ ہو جاتی ہے ماں بھی رو رہی تھی حضور بھی رو رہے تھے دونوں کو دیکھ کر وہ میمن بھی رو رہی تھی ایک جذبات کا ماحول تھا جذباتیت کا ماحول تھا ایسے میں حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھیں جب بند ہوئی تو سرکار کی آنکھ کی والدہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام جب ماں کو چپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کی طرف بڑھ کر کہتے ہیں کہ امی تم چپ کیوں ہو گئی تم بولتی کیوں نہیں امی بولو بس اتنا کہنا تھا کہ ام ایمن نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے چھمٹا لیا اور کہا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے گویا کہ یہ پہلا اتفاق تھا بظاہر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور جب آپ نے پہلی بار کہا کہ امی تم چپ کیوں ہوگی امی بولو تم بولتی کیوں نہیں تو ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کہیں میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے کہ امی تم بولتی کیوں نہیں تو دنیا دیکھ لیتی کہ وہ آمنہ پھر سے بولنا شروع کر دیں لیکن اللہ کو کچھ اوری منظور تھا ام ایمن نے کہا شہزاد محمد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں قبر اور لہت کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور پھر پشت زمین نے وہ منظر دیکھا اسے بس اس امت کا نارا یا رسول اللہ بڑی تحت بڑی تحت